اگر ہم پڑھیں گے جنرلائز سپونج انوٹمی کے بارے میں سپونج کیا ہے سپونج جیسے کہ ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں یہ کس کی ڈائیگرام ہے یہ سپونج کی ڈائیگرام ہے جو کہ ایک اینیمل ہے اور اگر انوٹمی کی بات کی جو کہ انوٹمی کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو سٹرکچر ہے اس کو انوٹمی مطلب کسی بھی چیز کے جب ہم سٹرکچر کو سٹڈی کرتے ہیں تو اسے انوٹمی کہا جاتا ہے تو آج ہم سپونج کی ایننوٹمی مطلب اس کے جو سٹرکچر ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کس فائلم سے بلانگ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائلم پوری فرا سے بلانگ کرتا اور اگر پوری فرا کی بات کی جائے کے پوری فرا جو ہے وہ کس سے ڈرائیو ہوا ہو ہے پوری فرا ڈرائیو ہوا ہے ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہے پورس پورس می ک프 کا مطلب ہے مائنوٹ ہول مطلب یہ کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ چھوٹے چھوٹے سے ہولز پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو سپونج ہے یہ ایک راک کے ساتھ اٹیچ ہے مطلب یہ کہ یہ فریلی موو نہیں کری تو اس درہاں سے اس کو جو راک کے ساتھ اٹیچ اسے کیا کہتے ہیں سسائل ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں فریلی موو کری ہوتی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فریلی موو نہیں کر سکتی بلکہ یہ کیا ہے یہ سسائل ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ کہاں پر پائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکویٹک ہے مطلب یہ کہ یہ پانی میں موجود ہوتے ہیں ایکویٹک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سپیشز جو ہیں وہ کیا ہیں میرین ہیں میرین کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ فریش وارٹر میں بھی ملتی ہیں اور اگر فریش وارٹر کی بات کیجئے کہ فریش وارٹر کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریور لیکس ہیں مطلب جو دریاء اور ندی نالے جو ان کا پانی ہے اسے فریش ووٹر کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے سائز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائز ہے وہ کیا ہے وہ فیو میلی میٹر سے مور دن ا میٹر لانگ مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا چھوٹا ہو کہ یہ میلی میٹر میں ہو سکتا ہے کہ یہ میٹر سے بھی زیادہ لمبا ہو تو اس کے لئے ہم ساتھ میں ایک ڈائیگرام دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم اپنی یہاں پر اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم بہت بڑی ساری ایک سپونج کو دیکھ رہے ہیں اب اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ اس میں فردر آگے اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو آگے اس میں کون کون سی لیئرز پریزنٹ ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دو لیئرز ہیں جو آوٹر لیئر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے پین ایکوڈرم اور جو انر لیئر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کوئنوڈرم اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو انر لیئر ہے اس کے پاس فلیجیلیٹڈ سیلز ہیں فلیجیلیٹڈ مطلب یہ کہ ان کے پاس فلیجیلیٹ تریڈ کی طرح ان کا سٹرکچر ہے اور ان سیلز کو کیا کہا جاتا ہے ان سیلز کو کہا جاتا ہے کوئنو سائٹس اب اگر ہم فردر بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو آوٹر لیئر ہے پینیکو ڈرم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو فلیٹنڈ سیلز ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہوں انہیں پینیکو سائٹس اس کے علاوہ یہاں پر جو فلوڈ کی درہا ان کا میٹیریل پریزنٹ ہے وہ کیا ہے وہ میزو فل سیمی فلوڈ میٹرکس پریزنٹ ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹرائنگولر شیپ کا ایک سٹرکچر پریزنٹ ہے جسے سپیکیول کہا جاتا ہے جو کیا کرتا ہے جو سکیلٹن کا کام کرتا ہے جو اس کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سپیشل ٹائپ کے سیلز پریزنٹ ہیں جنہیں امیو بائٹ سیلز یا امیو سائٹس کہا جاتا ہے بگر ان کے فنکشن کی بات کریں کہ ان کا کیا فنکشن ہے تو یہ سپونج کو کلر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ فوڈ کو سٹور کرتے ہیں اب ساتھ میں اگر ہم کوئنوسائٹ کو دیکھیں تو جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ کوئنوسائٹس کیا ہیں یہ فلیجلیٹڈ سیلز ہیں مطلب یہ کہ ان کے پاس فلیجلہ ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہی کہ یہاں پر ایک کولر کی طرح کا سٹرکچر ہے اور اس کے اوپر یہاں پر کیا پریزنٹ ہے مایکروفل آئے اور اس کے اندر ایک نیوکلیس پریزنٹ ہے اب اگر ہم سپونج کی بات کریں تو سپونج اس کے پاس ایک کیاویٹی کی طرح کا سٹرکچر ہے جسے کیا کھا جاتا ہے جو اس کی سینٹرل کی ویٹی ہے جسے سپونج اور سیل کھا جاتا ہے اور اس کے پاس ایک سنگل اوپننگ ہے جسے آسکیولم کھا جاتا ہے اب اگر ہم ان کی نیوٹریشن کی بات کریں کہ مطلب یہ کیا کھاتے ہیں مطلب ان کی نیوٹریشن کیا ہے تو یہ کس کے اوپر dated کرتی ہے نیوٹریشن جو ان کی np. لیشگ نیوٹریشن سپونج جو ہے Water Current کے اوپر مطلب یہ کہ وہ فوڈ جو ووٹر کرنڈ کے ساتھ آتی ہے اس کا انٹیک کرتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سمال آنیملز ہوتے ہیں زو پلانکٹن ہوتے ہیں یا پھر کیا ہو سکتے ہیں فائٹو پلانکٹن اس کے علاوہ اب اگر ہم ان کی ریپروڈکشن کی بات کریں کہ کس طرح سے ریپروڈیوز کرتے ہیں مطلب کس طرح سے ایک سے دو ہوتے ہیں تو ان میں دونوں طرح کی ریپروڈکشن ہے اسیکشوال ریپروڈکشن اور سیکشوال ریپروڈکشن اب اگر ہم پہلے اسیکشوال ریپروڈکشن کی بات کریں تو اسیکشوال ریپروڈکشن کون سے والی ریپروڈکشن ہوتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی کیا ہوتا ہے سنگل پر اسیکشوال ریپروڈکشن میں سنگل پرنٹ انوالو ہوتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گمیٹس نہیں ہوتے گمیٹس مطلب یہ کہ ایگ اور سپم یہ کس میں ہوتے ہیں یہ سیکشویل رپڈکشن میں ہوتے ہیں لیکن اے سیکشویل رپڈکشن میں گمیٹس نہیں ہوتے تو پھر ہم بات کریں اے سیکشویل رپڈکشن کی کس طرح سے ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ کروٹ سے بن جاتی ہے اور وہ آؤٹ کروٹ جو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے برڈ کہا جاتا ہے اب یہ جو برڈ ہے یہ کیا کرے گا یہ یہاں سے سیپریٹ ہو جائے گا سیپریٹ ہونے کے بعد یہ ایک دوسری جگہ پہ جا کے اٹیچ ہو جائے گا اور پھر یہ ایک ڈیویلپ کرے گا ایک نیو سپونج کو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو برڈ ہے یہ ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے یہ ایکسٹرنل برڈ ہے اس کے علاوہ جو سپونجز ہیں وہ اے سیکشویل رپڈیوز کرتی ہیں اس پور کے ذریعے سے بھی اب وہ سپور کس طرح سے بنت ہے اس پور کو کیا کہا جاتا ہے اس پور کو کہا جاتا ہے گیمیول دیسے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہیں کہ کس کی ڈائیگرام ہے گیمیول کی ڈائیگرام ہے اور گیمیول کے اگر ہم فردہ بات کریں کہ اس میں کیا ہے اس میں ہم دیکھ رہیں کہ ایک آوٹر اپیڈرمل لیئر ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ایک انر میمبرین ہے اس کے اندر کیا پریزنٹ ہے اس کے اندر آرکیو سائٹس پریزنٹ ہے سپیکیولز ہیں ایک اوپننگ ہے جسے مایکرو پائل کہا جاتا ہے گیمیول کی بات کیجئے کہ جو گیمیول ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر باہر کی کنڈیشنز فیوریبل نہیں ہیں تو یہ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اور جب کنڈیشنز فیوریبل ہو جاتی ہیں تو پھر یہ فردر گرو کرتے ہیں اور گرو کر کے ایک پورا آرگینزم دیویلپ کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے گیمیول جس کے ذریعے سے جو سپونجز ہیں وہ اے سیکشولی ریپروڈیوز کرتی ہیں اب اگر ہم ساتھ میں سیکشول ریپروڈکشن کی بات کریں جس سے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو سیکشول ریپروڈکشن ہے اس میں کیا انوالف ہوتے ہیں گیمیٹ گیمیٹ کیا ہیں جو فیمیل گیمیٹ ہے اسے اگ کہا جاتا ہے اور جو میل گیمیٹ ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے سپوم کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ جب سپوم اس کو کہاں تک لے کے آیا جاتا ہے سپوم موٹائل ہیں اسے اگ کے پاس لے کے آیا جاتا ہے اور فردر فرٹیلائزیشن ہوگی فرٹیلائزیشن کسی کہا جاتا ہے یونین آف ایگ اور سپرم کو اگر ہم بات کریں کہ فرٹیلائزیشن کہاں پر ہوتی ہے تو فرٹیلائزیشن میزن قائم میں ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے اوپر سٹرکچر دیکھا تھا میزن قائم کا فردر فرٹیلائزیشن کے بعد کیا ہوگی اس میں ڈیویزن سٹارٹ ہو جائے گی مطلب یہ کہ یہ تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گے ایک سے دو دو سے چار اور اس طرح سے ان کا نمبر انکریز کرتا جائے گا اور اس سٹیج کو کیا کہیں گے ایمبیو ایمبیو سے فردر یہ اور سٹیجز کو پاس کرتا ہے مطلب ڈیفرنٹ لاروال سٹیجز اسنس کے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پلانک ٹونک ایمفی بلاسٹولا لاروہ ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاروہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے مطلب یہ کی کسی پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور اٹیچ ہونے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ڈیویلپ کرتا ہے نیو سپونج تو ہم نے ابھی کیا دیکھا سیکشول رپروڈکشن اور اے سیکشول رپروڈکشن اب ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا کنال سسٹم ہے اس کی بیس کے اوپر ہم سپونجز کو کس طرح سے کلاسیفائے کر سکتے ہیں جس کے ہم اپنی ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کنال سسٹم کی بیس پر ہم سپونجز کو 3 میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں کون سی ہیں اسکن ٹائپ ہے سائکن ٹائپ ہے اور ساتھ میں الیوکن ٹائپ ہے اگر اسکن ٹائپ کی بات کیجئے تو جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپونجز سیل جو ہے وہ ایک سیمپل کیوٹی ہے مطلب یہاں پہ فردر اس میں ڈیویزن نہیں ہوئی اس نے اور چیمبرز نہیں بنائے ہوئے لیکن اگر ہم سائکن ٹائپ کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیمیں سیکنڈری مطلب ڈیویزن موائی ہوئے اس میں سٹرکچرز بنائے ہوئے انہیں کیا کہا جاتا ہے یا جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہیں ریڈیل کینال اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیل کینال کی وجہ سے یہاں پر جو سٹرکچر بنتا ہے انہیں انکرنڈ کینال کہتے ہیں یہاں پر جو پورز بنتے ہیں انہیں ڈرمل پورز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ ياہ پر کونسے سیلس لائن کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سنگل اوپننگ ہے اسے آسکیولم کہا جاتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو تھرڈ ٹائپ جو لیوکن ٹائپ ہے اس میں کیا ہوگا کہ فردر سکینڈری سے ترشری ڈیویجن ہوگی مطلب ڈیویجن اب اور زیادہ ہو گئی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپننگ ہے اسے آسکیولم کہا جاتا ہے یہاں پہ جو پورز ہیں ان کو ڈرمل پورز اور یہاں پہ یہ جو فردر کیویٹی یا کنال بن رہی ہیں انہیں ایکس کرنٹ کنال کہا جاتا ہے اور ان کو جو لائن کر رہے ہیں مطلب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ترشری ڈیویجن ہے فردر ان کو جو لائن کر رہے ہیں سیلس وہ کون سے ہیں وہ کوئی انہوں سائٹس ہیں اب اگر ہم ان کے امپورٹنس کی بات کریں کہ جو سپونجز ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپونجز ہیں ان کا جو سکیلٹن ہے وہ یوز کیا جاتا ہے واشنگ اور باتھنگ پرپس کے لیے اس کے علاوہ جو سپونجز ہیں ان میں ہم نے کیونکہ بات کی تھی کہ کیا ہیں پورس مطلب ان میں چھوٹے چھوٹے سے پورز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان میں یہ ابلیٹی یہ صلاحیت ہے ان کے پاس یہ کپیسٹی ہے کہ یہ وارٹر کو ابزوب کر سکتے ہیں اور ان کی اسی پرپرٹی کی وجہ سے ان کو یوز کیا جاتا ہے سرجکل آپریشنز میں اب اگر ہم یہ بات کریں کہ سرجکل آپریشنز میں کیوں یوز کیا جاتا ہے اس لئے یوز کیا جاتا ہے تاکہ یہ بلڈ اور فلڈ کو ابزوب کر سکیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یوز کیا جاتا ہے ساؤنڈ ابزوبشن کے لیے کہ جو ساؤنڈ ہے یہ اس کو ابزوب کر لیں اس لئے انہیں بلڈنگ بلڈنگز میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو اب اگر ہم یہ بات کریں کہ آج ہم نے کیا سٹڈی کیا آج ہم نے ستڑھی کیا جنرلائز پونج انوٹمی کی